اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے ہم بھی شکر الحمدللہ بلکل ٹھیک ٹھاک جمعہ مبارک ہو آپ سب کو اللہ سب کی پریشانیاں اور جو بھی ان کو مصیبتیں وہ دور کرے آمین سم آمین تو یہ صبح ایٹھ تھرٹی ہو رہے ہیں اور بچے سکول آ رہے ہیں آج میں بنا رہی ہوں پیٹو سٹون وید بینز اور آف رائے ایکس یہ انگلیش ناشتہ ہے بہت ہی مزے کا بنت ہے آپ لوگ بھی ٹرائے کرنا ہے یہ میں نے آلو بوائل کر رہی ہے کوئی اس میں نمک شما کچھ نہیں ڈالا تھا صرف پانی ڈال کے ہم نے ان کا محش کرتی ہوں میں آرتے ہوں اٹھے پاس آلو ہمارے محش ہو گے سب میں اس میں ہاپٹی سپون نمک ڈال ہوں گے ہمیں اتنا بچے دیکن پا بڑھے اور ہم نے اس میں ایڈ کرنے ہیں بہتر بہتر ہوا اس میں بیز میں رکھئے ہوئے ہیں تو آپ اس کو پہلے بھاں نکالیں یہ نہیں نہیں اوپس آیا فاطمہ بھی سوری ہے اور ہرین آنے والی ہے ابھی اس کو اچھی طرح مکس کریں گے کہ بٹر اس کے اندر مکس ہو گئے ہماری بٹر اچھی طرح اس میں مکس ہو گئی ہے یہ دکھیں ہم اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے میدہ میں لاتے رہیں گے تک یہ آٹی کی طرح ہو گیا ہے نہ زیادہ اخصاست ہوگا اور نہ ہی بہتا ہے یہ اس کو گھنٹھیں گے اس میں دیکھیں گے ایسا ہو گیا ہم لکھے ہیں دس منٹ بہت زیادہ اور یہ ہیں جی چمیٹو ساوس کے ساتھ بینز اس کے ساتھ ہم کھائیں گے اس کے پہلے تھوڑا سا گناہ لکھیں یہ کین مجھ سے کبھی کھلتا ہی نہیں ہے کبھی میرے ہسپنڈ آئے ہیں یہ ہیلپ ہونے یہ کھولیں گے کھول گیا کین یہ کین اپنر خراب ہو رہا ہے کیا میرے سے کھولتا ہی نہیں ہے یہ مجھے ہسپنڈ کو بلانا پڑتا ہے وہ ہی کھولتے ہیں تو یہ اب ہمارا ہو گیا ہے میں اس میں نکال لیتی ہوں اگر اس میں آپ کو پسند ہے تو آپ اس میں نمک اور لالمی چور تھوڑی سے ملا سکتے ہیں لیکن یہ ایسی ہی اچھا لگتا ہے ٹماٹر کا پیوری سی ہوتی ہے اس کے ساتھ اب یہ ہاف فرائی ہم لوگ انڈے فرائی کرتے ہیں اس کے ساتھ انایا میڈم سوئی ہوئی ہے حریم بس ابھی آنے والی ہے وہ یہ ناشتہ ہم لوگ جب انگلنڈ میں ہوتے تھے نا ہم ادھر بڑا ہی کرتے تھے مجھے بڑا ہی پسند تھا وہاں پہ یہ پٹیٹو سٹون مل جاتے تھے بنے بنائے پیکٹ ہوتا تھا اس میں چار ہوتے تھے تو بس پھر وہ لا کے اس کو بٹر میں ہلکا سا گرم کرتے تھے ادھر ہم میں نے نہیں دیکھا پتہ نہیں شاید ملتا ہوں لیکن میری نظر میں نہیں آیا پٹیٹو سٹونز کے پیکٹ نا تو پھر میں نے جب کھانا ہوتا ہے تو پھر میں یہ خودی بنا لیتی ہوں ایسے کر کے نا آلووں کے ساتھ تو اچھے بن جاتے ہیں وہ یہ ہمارے ایگ ہو گئے ہیں فرائی تو یہ میں اس کی دو ہی بناوں گی کیونکہ میں نے اور صرف ہسپر نے ہی کھانا ہے یہ تھوڑا سا میدہ نیچے ڈال کے اس کو ہاتھ سے ہم پھلا لیں گے ایک روٹی کی طرح بنا لیں گے وہاں پہ ایسے ملتے تھے تکون شیپ میں نا جیسے اس روٹی کے چار پیس کر لو اور پیکٹ میں بند ہوتے تھے انگلنڈ میں اب ہم پین میں تھوڑا سا بٹر ڈالیں گے اور نہ پھر یہ ڈال دیں گے کیونکہ ہم نے اس میں بھی بٹر مکس کیا ہوا ہے تو وہ بھی آ جائے گا تو یہ اچھی طرح فرائی ہو جائیں گے پھر اور اس کو ہلکی آنچ پہ فرائی کرنا ہے فرائی نہیں کرنا بس جیسے پکانا ہے ہلکا ہلکا یہ دیکھیں یہ ہو گیا ہے کتنا اچھا کلر آیا اس کا تو تھوڑا سا ہم اس کو پریس بھی کرتے رہیں گے اور جی یہ ہماری چائے بھی مزیدار سے ریڈی ہو گئی ہے ناشتہ ہمارا فول ریڈی ہے ٹائم ہو گیا ہے 11.27 ہریم آنے والی ہے ابھی یہ میں نے بینز مائکرو ویب میں رکھ دیا تھے دو منٹ کے لیے تو یہ اتنے اچھے گرم ہو گئے دیکھیں گرم گرم باپ نکل رہی ہے اور یہ ہمارے پریٹر سٹونز بھی ریڈی ہیں گرم گرم میرا اور میرے ہسپن کا ناشتہ ریڈی ہے آج کچھ سپیشل ہونا چاہیے تھے آج ہسپن گھر پر ہی تھے جانا ہے انہوں نے بھی لیکن تھوڑی دیلیٹ جائیں گے تو وہ میں نے کہا چلو آج کچھ سپیشل ناشتہ بنا کے دیتی ہوں ان کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی تو یہ اب جو دوسری والی تھی روٹی ہماری اس کو ہم بنائیں گے اس میں آپ لوگ بھی ٹرائی کرنا بڑا مزے کا بنتا ہے جس دن آپ لوگ کا ہیوی سا ناشتہ کرنے کو دل کر رہا ہو اس دن یہ بنانا کیونکہ یہ تھوڑا سا ہیوی ہوتا ہے لیکن کھانے میں مزہ آتا ہے کبھی کبھار تو چلتا ہے ہیوی ناشتہ بھی یہ میں اس کے چار پیس کر لی ہیں ایسے تو یہ اب ہم پلیٹ میں اس کی سرونگ کرتے ہیں یہ اس طرح سے یہ والی روٹی پر لٹتے ہوئے ٹوڑ گئی تھی مجھ سے چلو فیر ہے ٹوٹی بھی ہی کھانی ہے توڑ کر ہی کھانی ہے گونسا ہم نے ثابت کھانی ہے ایسا ہی تو جی یہ ہسپن کو میں نے دے دیا انہوں نے میرا خیالہ کھانا بھی شروع کر دیا یہ میرا ناشتہ ریڈی ہو گیا ہے اور اب چلتے ہیں ٹیبل پہ اور اپنا بریک فرسٹ انجوائے کرتے ہیں اور یہ دیکھیں حریم آگئی ہے ابھی اس نے آتے اس کا پوچھا اور یہ سوئی ہوئی تھی ان آیا اور دیکھنا کیسے بھاگ کے آئی ہے جلدی سے اس کی آواز سنکے اٹھ کے اور میڈم آگئی ہیں یہ دیکھیں یہ میڈم لنچ لے کے جاتی ہے اور سب چیزیں واپس لے آئی ہے ایسی میں آتی ہوں ایک منت یہ بھی ایسی کیسی پڑے گی بچے آگئے ہیں سکول سے حریم کو تو کب سے لگی ہوئی تھی مجھے میری آئس کریم دے دو میں نے کہا بھائی آجائے پھر تمہیں گھٹھی نکال کے دے دوں گی یہ دیکھیں جو ہم نے رات کو آئس کریم بنائی تھی یہ ہماری ریڈی ہو گئی ہے اب یہ کھانے لگے ہیں مزے سے ان کو بڑی پسند آئی بچوں کو بنا کے دیتے ہیں ان کو اچھی لگتی ہے یہ عبداللہ نے لیا تھا اور وہ دوسرا والا حضائفہ نے لیا تھا گریپس جو ہیں باہر میں آگئی تھی میں نے کہا چلو گراس کو پانی بھی دے دیتیں گے دیکھیں میں نے یہ سیڈز لا کے ڈالے تھے اور ماشاءاللہ میری کتنے اچھے ہوگے نکل رہے ہیں باہر اور آج موسم بھی بڑا اچھا ہوا ہے صوبہ کے ٹائم کچھ ہوتا ہے شام میں کچھ ہو جاتا ہے جی اس کے ساتھ ہی مجھے دیجئے اجازت اپنا رکھئے گا خیال دعا ہمیں رکھئے گا یاد پھر ملیں گے انشاءاللہ زندگی رہی تو اللہ حافظ